اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ جو لوگ جا رہے ہیں ان سب کا قبول فرمائیں جو گئے تھے ان کا بھی قبول فرمائیں جو آئیں گے ان کا بھی قبول فرمائیں اور ہماری ساری نسلیں روز قیامت تک اللہ کے بھر کی بار بار زیارت کرتی ہیں اللہ ہر مسلمان کو اپنا کھر دکھائے اس کے بعد ہی موت ہتا فرمائیں سوال اگر کسی کے ذمہ کرز ہو تو کیا وہ حاج کر سکتا ہے اس آدمی کو جائے کیونکہ پہلے اپنا کرز ادا کریں رسول پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کے پاس استطاعت ہونی چاہیے تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دھر والوں کو بھی خرچہ دے رہے آنے جانے کا اس کے پاس خرچ بھی ہو وہاں رہنے کا بھی خرچ ہو اور پیچھے اپنے ساری چیزیں جو کرتے ہیں اتار کر جائے یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے اثار اگر ایسا ہے کوئی اس کا بندو پاس کہ ابھی حج بھی آگیا ہے اس پیسے بعد میں آنے والے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں ابھی حج کرلوں پیچھے سے جو لوگ کرز بھی ادا ہو جائے گا تو ایسی صورت پر حج کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے آدمی یا کرز والے اس کو اتنی محلت دے دیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جا کے اپنا حج کرنے بعد میں آپ ہمیں کرز اتا یہ ایسا کرز جس میں اس کو تقاضہ کر رہے ہیں لوگوں اور وہ ادا نہ کرے اور حج جمرے کرنے کے لیے نکل جاتا ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا پہلے حقوق العباد ادا کرے ان سب کے اگر وہ صبر کرتے ہیں ان کو بتا دے بھی وہاں جا کے اللہ سے تو قرض کی دعا کرنا چاہتا ہے یا اللہ نجات و تعاف فرما دے تو ایسی تو ٹھیک ہے جنوں کا قرضہ آپ نے دینا ہے وہ لوگ صبر کریں لیکن ان کی بھی اپنی ضروریات زندگی ہیں آپ ان کو پورا نہیں کرنے دیتے اپنے حج جمروں کے پیچھے لگے ہیں تو چھوڑ لیں یہیں دعائیں کریں پھر پوچھتے ہیں کہ والدین مقرول ہوں اور بیٹا صاحبی حیثیت تو کہ ایسی صورت میں بیٹے کا حاج کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے بیٹے پہ اگر واجب ہو گیا ہے حاج تو اسے چاہیے وہ حاج کرے آ کے والدین کا قرضہ اتارتا پہ والدین کا قرضہ لڑکے کے اوپر بیٹی کے اوپر کوئی اتارنا فرض نہیں ہے یہ والدین کا قرضہ ہمارے ہیں کیونکہ ہم معاشرتی طور پر جاتے ہیں کٹھے تو اس وجہ سے ہم سمجھنے پہلے والدین کا قرضہ ادا کرے تو پھر بعد میں جائے نہیں والدین کا لگ معاملہ ہے اس پہ فرض اگر ہو گئے تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے قرمے لگ رہتے ہیں تو یہ اپنے پاس پیسے ہیں تو یہ چلا جائے اور فرصت میرے تو والدین کا بھی ہاتھ بٹا دے قرضہ میں میں یہ بھی بہت بڑی انشاءاللہ اللہ کے نصیب میں کی باقی باپ اور ماں پریشان ہوں تو ایک ایسا بچہ ہے جو خود پریشان نہیں ہوا ابھی تک یہ بڑی عجیب بات ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ فقی مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور اس طرف جو وہ بالوالدین احسان وہ کے لئے جائے تو فقی مسئلے کے طور پر شہر اعتبار سے وہ جا سکتا ہے تو اپنے ماں باپ کو الجن سے نکالے اللہ جانے اللہ کتنے حد جو اس کو نصیب کر دے گا باتیں دو لگ لگی رکھنی شرعی مسئلہ اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اگر کوئی سہدی حصیت ہو اور اس کی اولاد بھی والد ہو چکی ہو تو ایسے شخص کے لئے پہلے حاج کرنا ضروری ہے جب بچوں کی شادیاں پہلے حاج کرنا ضروری ہے اس کے بعد بچوں کی شادیاں ہو کر حال فرض ہو چکا ہے اس کے اوپر بچوں کی شادیاں باہر میں یہ والد پہ نہیں بچے کا نکاح کرنا بیٹی پہ تو اس کی شادی کیلئے ولی کے طور پر راضی ہوتا ہے پہلے اس کے لیکن اس میں بھی عالم احوال کا پباد ہوگا اگر اس قدر فتنہ پھیل گیا کہ بچے بچی زنا میں مقتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا تو فوری طور پر پہلے بچوں کی شادیاں کریں حاج انشاءاللہ نصیب فرما دیں گے لیکن یہ ایک بات یہ حاج رکھیں حاج کی برکت سے بہت سی چیزیں خود بخود حال ہو جاتی حاج اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے آدمی جتنی پریشانی ہاں سوچتا رہتا ہے خود بخود حال ہو جاتی نبی پاک نے بتایا کہ ایک حاج سے دوسرے حاج تک اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کرو تاکہ تم مطلب جاتے رہو اللہ تمہارا فکر اور تمہاری مشکلیں دور کر دے گا تو یہ یہ بھی پیش نظر ہے اور وہ اس میں دیکھ لے کہ احوال کیا ہیں ہم یہ جو مسائل ہم سے پوچھتے ہیں تو یہ ایک نارمل حالات کے مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ حالات بلکل معاشرے کے نارمل ہے اسلامی معاشرہ چلا جا رہا ہے تو اس کے درمیان دیکھیں یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں عامی سوچیں یہ معاشرہ اس قابل ہے کس میں رہا جائے اس میں بچیوں کی شادیان یہ سب چیزیں مقدم رکھیں ہیں کہ کہیں وہ زنا میں مقتلعہ نہ ہو جائیں یہ نماز پڑھنے کے احکام کیا ہیں سیدھی صاف واجہ کہ سفر حج میں بندے کو قسر نماز پڑھنے چاہے وہ کسی شہر سے گئے جو صحیح مسئلہ ہم نے آپ کو بتا لیا ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے یہاں سے گیا ہے وہ ہر جگہ قسر نماز یہ دا کرے گا ٹھیک ہے نا بیت اللہ شریف میں اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے جاتا ہے تو وہاں بھی جو ہے عمومی طور پر تو پوری کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لے لیکن مولانا صاحب اور ہمارا ذہن یہی ہے کہ جب امام دو رکھتے پڑھا لے اپنا سلام یہ پھیل باقی لوگ اٹھ کے پڑھتے رہے پیچھے امام کے یہ عجیب مسئلہ ہے یہ یہاں بھی میں نے آپ کو بتا لیا ہے ٹھیک ہے یہاں ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے آپ بیٹھیں آگئے امام نماز پڑھا ہم مسافر ہیں کسی جگہ گئے بس وہ پڑھا رہا ہے آپ داخل ہو جا کے نماز میں شامل ہو جب وہ اپنی تیسری رکھت کے لیے اٹھ کے کڑھا وہ آپ سلام پھیل جائے تو اے عجیب آپ سب پھل رہے لیکن جلد کر کے پھیل دیں درد لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کیا کیا کرتا ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے باقی پوری بھی پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں لیکن مسئلہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بندے کو چاہیئے کہ وہاں یہاں جہاں کہیں گی ہو وہ اپنی دو رکھنے پڑے گا باقی یہ ایک مسئلہ ہے لوگ نا بات کو نہیں سمجھتے پورا جو حرم ہے نا حدود حرم وہ کتنی باہر ہے وہ بیتوں میں حرام سے باہر جا کے حرم ہے وہاں جہاں کہیں مطلوں میں یا قریبی مسئلوں میں یہ نماز پڑے گا وہ ایک لاکھ نماز ہی گنی جائے گا آپ نے جو سارے حجی جاتے ہیں انہوں نے سے ایک امام بن جائے وہاں پر وہ اپنے نماز پڑے خواتین کی بھی اپنے اپنے پھوٹلوں میں ایک لاکھ ہی نماز گنی جائے گی اپنے کمرے میں وہ پڑے گی اس کو ایک لاکھ ایسے ہی بھاگے جانا روزی حرم میں خود بھی تنگ ہونا اور لوگوں کو بھی تنگ کرنا وہاں بڑے رشت کر دیتے ہیں جا کر کے اس لئے یہ نا ایک جذباتی فعل کو ہو سکتا ہے کہ یہ تو مطلب مشکل جانا صحیح ایک رویہ نہیں ہے کہ ایسا آپ کا ٹھیک ہے فجر میں چلے جائیں مغرب میں چلے جائیں ایسے اوقات میں آپ جائیں اس لئے حرم شریف میں بہت تنگی محسوس کی جاتی ہے آپ لوگوں کو دیکھیں مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں اللہ نے بنائی ہے وہ مسجد الحرام اس میں کانومی کو تنگی نہ ہو اور رہت محسوس ہو جاتے ہو یعنی آپ یا مہلے کی مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو رہت محسوس ہوتی اب وہاں اتنا رشت بڑھتا جا رہا ہے اتنا رشت بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب وہاں آپ کو تنگی محسوس ہونے لگی بیت اللہ شیف کے نائے بھائی حالانکہ وہاں تنگی نہیں ہونی چاہیے لیکن اب تنگی بھی ہوتی جاری ہے مشکل بھی ہوتا جاری ہے مہدہ بھی اللہ کا حج ہوتا جا رہا ہے پہلے زمانے میں نہ یہ تنگیاں تھیں نہ مشکلیں تھیں اصل چیز ہے وہاں اس قدر حجوم ہو گیا ہے کہ جو سعودی رب کے حکمران ہیں وہ تو حج کو ایک انڈسٹری کے طور پر لے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کی معیشت کا دار و مدار اتنے کروڑوں حجیوں کو بلانا ان کے لئے انتظام کرنا وہ کسو آپ کی نیئے سے نہیں ہو رہا ہے اس وقت اتنے ہر سال جائی جاتے ہیں لوگ یہ بھی نئی مطلب ہم نے کام شروع کر لی عبیدت ہی ہے کم زکم پانچ سال ٹھر کر جانا چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو پانچ سال تک نہیں جاتا دولت ہونے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کو مجھ سے وہ محبت نہیں جونی چاہیے مطلب جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو زیادہ زیادہ مستفید ہوں اسی طرح تواف کے بارے میں میں نے کہا آج بھی کل بھی آج پھر کہہ رہا ہوں یہ مطلب میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس قدر تواف کیوں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جی اس کے تو بڑی افضائل ہیں ہر ہر قدم پر یہ کس سے روایت میں آتا ہے جی وہ حدیث دکھائیں ایک میں کہا جس نے دو رکھتے ہیں پڑی اور اس نے اس کے بعد تواف کے دو رکھتے ہیں پڑی اس نے ایسے جیسے غلام عزادی کوئی صحیح ریسے نہیں تو میں نے کہا اگر یہ اس قدر ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں حج کے لیے تیشیف لے کر آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے حج کرام کا احرام باندھا ہوا تھا حج اور عمرے کی کٹھی بیت کی تھی ہم تو متو کرتے ہیں احرام کھول لیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد لیکن آپ احرام نہیں کھولتے ہیں رسول پاک آئے ہیں اور آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سب سے پہلے عمرے کا تواف کیا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تواف کیا ہے وہ توافر زیارہ ہے حج کا تواف کیا تیسرا حضور جب جانے لگے ہیں مکہ سے ویدا ہوں توافر ویدا کیا تین تواف کی ہیں اور قریب ہی آپ نے دیکھا بڑا مشہور سا ہوتل ہے اس کے قریب سلح پاک نے خیمے لگائے تھے باہی اور وہاں آپ اللہ علیہ وسلم مطلب ڈیلی آنہ کوئی نبی پاک کیلئے مشکل تھا اگر حضور غارہ ہراک کی طرح جا سکتے اتنی دور تیسر یہ تو قریب سمجھ میں آیا ہے کہ تواف جو ہے یہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے لوگوں کیلئے زیادہ اہم ہیں آپ ان کو کرنے کا موقع دیں اس سے کیا ہوگا تواف کے مطاف میں زیادہ رش بھی نہیں ہوگا تواف بھی اچھا اور اندہ ہو جائے گا بوسے لینے والے وہی لڑائیاں نہیں ہوں گی خواتین بھی اندہ طریقے سے تواف کر لیں گے مرد بھی کر لیں گے اور اس حوالے سے اگر سوچے کہ میں اللہ کے قرآن کا عدب بھی کروں گا اس لئے تواف نہیں کرنا چاہتا مردوں اپنوں سے بچ کر کے میں رہنا چاہتا ہوں اس لئے تواف بھی نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنے بائیوں کے لئے مطاف کھالی کر رہا ہوں تاکہ ان کو صورت و راحت ہو اس نیت سے جب آدمی وہاں سے نکل کے برامدے بھی بیٹھ کر قرآن پڑھے یا اللہ کا ذکر اذکار کرے یا بیٹھ جائے ویسے وہاں یقین جانے ہیں جتنے لوگ وہاں تواف کر رہے ہیں سب کا سواب اس کو جائے گا سب کا سواب اس کو جائے گا بالتواف کی یہی نیت ہے ہی اللہ پاک نے کہا ایسے اچھے اچھی کر لو مدلی جانے والے کہتے ہیں نا کہ بھائیوں اچھے اچھی نیتیں کرنے وہ پرکل صحیح کہتے ہیں نیت ہی تو خراب ہوتی سارے اصل چیز تو نیت ہے نیت آپ کی باشعور نیت ہونی چاہیے بے شعور نیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب صحیح ہم کہتے ہیں نا دور کا نماز پڑھ دا اللہ سے خدا دے اون طرف کا بے شریف پچھے سے مام دے یہ تو زبان کی نیت ہے ایک نیت تدبر والی نیت ہوتی اب انسان اپنے شعور اور اپنے تدبر سے نیت کرتا کہ میرا مقصد اس میں یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس نیت تو آپ چھوڑا ہے میں نے کہ اس میں لوگوں کو رہت ہو میرے یہ مسلمان بھائیوں کو اس میں آسانی ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے والوں کا زیادہ حق ہے میں آیا تھا میرا حق تھا یہ ہے آپ اس کے بعد دیکھیں تو مطافیت نہ بڑھتا ہے یہ داموں گھٹتے ہیں جس طرح داموں گھٹتے ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہمیں اس میں سے قواتین کو سب کو نکال دیں چاہیے مطاف میں یہ پتہ ہے میں نہیں کہ سعودی حکومت کے لوگ پتہ نہیں انگریزوں کے پاس ہوتا ہے انہوں نے ایسا کھانے گا بیٹے انتظام کرنا تھا ہر بندے نے گوسا بھی دینا تھا تو وہاں بھی پڑے سٹ کرنا تھے ان کے پاس انتظام ہی ایسا یعنی آپ دیکھیں کہ ساری زندگی بجلی کپ سے ججاب ہوئی ان کے پاس اتنی عقل نہیں آئی انہوں نے زمین پہ ایک لین کھنچی ہوئی تھی کہ یہاں سے تواف شروع کیا جاتا ہے ان کو بڑی دیر کھبا جا کے یہ عقل آئی کہ وہ ہر بندہ پھر دیچے دیکھتا تھا کہ ختم ہو گیا کہ نہیں ان کو بعد میں دیکھتا کیا کریں پھر کسی پڑے لکھن تھا یہ لیکھ لگا تو بتاؤ یا اللہ حکر قبیرہ جب سوچنا ہی نہیں مطلب میں یہ چھوٹا سا مرکز ہے میں آپ کی راحت کے سامان سوچتا ہی رہتا ہوں کہ نمازی عدد سے گزریں گے پانی یہاں سے ہے یہ یہاں سے پیلر پیشے ہٹا دو اس کو آگے کر دو اس سیتنے پر چلا دو اس سیتنے پر بند کر دو ہزار چیزیں میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں اب آئیں گے باہر بٹھیں گے پودے ایسے لگانا میں دیکھنے میں راحت محسوس ہو تو اتنا چودہ سدھیوں سے ہمارے پاس بیت اللہ شریف ہے ہم اس کو بھی ایسا خاص ہے امامی ہی کرتے ہیں دیکھیں نا ان کے اپنے محال بنے ہوں تو دو چار سال میں تیار ہوئے گے کرنے کھڑی ہیں ہاں جی اور سوڑ کرنے کھڑی کتنی کہ یہ توسیح کر رہے ہیں جی مجھے بتا رہے ہیں اتنے خربوں روپیہ ہوں گے بس دکھاوا بھی ہم جی خادم الحرمین شریف ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں یہ میری مطلب مجھے سعودی حکومت سے بہت سے اعتدامات کو معبت ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پر اس طرح فانی کا انتظامات ان کے واشنوں کا انتظامات کتنی کتنی دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں یہ پرابلمز جو ہیں وہاں پہ آپ ان کو کتنی دور سے چلے آ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین قسم کی الیکٹرک پرام کا انتظام مکان سکتے ہیں وہ تو الیکٹرک پرام کا انتظام تو انگریزوں نے بمبئی اور کراچی میں اتنے سالوں پر لے کیا تھا کہ ٹرینے لوکل چلتی تھیں مطلب بہتر بہتر شریف کے باہر سے جو سڑکیں آتی ہیں تو جو نمازی اس میں اس میں لوگ آتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں تو وہ کتنی کتنی دور سے بسیں لے کر آ رہے ہیں وہ بسیں پھر اتار رہی ہیں برا تو پرام چل پڑے وہاں سے ریل گاڑی الیکٹرک وہ چلتی ہی ہلکے ہلکے انداز سے جیسے یہ اس کے اندر فن لینڈ کے اندر بچوں کے لیے رکھیوی اس طرح کی لائٹس ہی کے چلا دیں اس کے اوپر سے لوگ چلیں انہوں نے بڑے بڑے جو اپنے ائرپورٹس ہیں آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک سٹریز جو ہیں انہوں نے بنائی ہی اس کے اوپر تو جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اصل میں بات یہ کہ کوئی اکل جو ہے وہ کہ کم پیسے میں کیسے منیج کیا جائے یہ شعور نہیں کیونکہ افراتیں زارہ ہیں اس لیے دماغ موٹا ہو گیا کم پیسے ہوتے ہیں تو آدمی تھوڑے پیسوں کے ذریعے سے بڑی باتیں منیج کر لیتا ہے جب زیادہ ہوتا کہتا ہے ایسے کہی جاتا ہے ایتھلی پھول لائے ایتھلی پھول لائے کوئی بندہ گھر بنانے لگتا ہے وہ پہتا ہے بلا وجہ ادھر بھی کئی گھروں میں جاتے ہیں وہ آکورٹ سا کام کیا ہوتا ہے وہ دوسرے زیادہ اس پر خادش بنتا نہیں ہے لیکن ایسے لگے ہوئی ہوتے ہیں پیسے سمجھنے آتا ہے کہ اس کے پاس فراتے زارہ ہیں بہت بیسے ہیں اس آدمی کے پاس تو یہ چیز ہمارے ہاں ہے تواف کے بارے میں آپ یاد رکھیں جب آپ نے جانا ہے آپ نے وہاں پر جو کرنے کا کام ہے آپ کے پاس قرآن مجید ہونا چاہیے اور دعاوں کی کتاب دعا کیجئے ہونے چاہیے ایک تو قرآن مجید مکہ میں ختم کریں ایک قرآن مجید اب مدینہ شریف میں ختم کریں تلافت اقلاع میں پاک بیعت اللہ شریف میں کریں ایک حرف کے بدلے دس نے کیا اور بیعت اللہ شریف کے اندر آپ نے جب وہ حرف پڑھنا تو کتنی دس کو ایک سے لاکھ سے ضرور کتنی دس لاکھ نیکی ہیں تو وہ تو آپ جتنے قدم اٹھائیں اس سے وہ بھی آپ کے ذمہ فری میں بٹھے کارب ہو رہے ہیں تو آپ آپ کو مل رہے ہیں کہ یار میں نے اپنے بھائیوں کو تانگنی کرنا عدب کہ یار میں نے تیرے گھر کا عدب کرنا چاہتا ہوں میں نے بوسا لے کے کیا کرنا کیا بین بوسا کے لوگ چلے نہیں جاتے دنیا سے بس ہو گیا بوسا تو نے کہا دیا ہم نے ہماری جی چاہا لیکن تیرے عدب کی روزے سے ہم روک گئے اللہ نے جنہوں نے لڑ جگر کے بوسے لیے ان کے شاید نا قبول ہوں یہ کوئی اللہ پاک کو ایسے بھی نیتیں کر کے بھی اللہ پاک سے عجر کھینچہ کریں جیسے مان لکھی یہ کوئی بہانے بہانے سے کھینچہ کریں تاکہ کرنا کچھ نہ پڑے وہ ایک بندہ کہتا جی آپ کہتے ہیں کرنا کچھ نہ پڑے حضرت حانوی کو بھی اس نے لکھا حضرت حانوی نے کہا یہی تو ہم چاہتے ہیں بک کرنا کچھ نہ پڑے عجر ملے زیادہ تھوڑا کروں زیادہ عجر کہتا اور بندہ کیا ہوتا ہے اسی کو تو بندہ کہتے ہیں کہ تھوڑی میند بندے کا دلی یہ شکر سے کرتا ہے تتھا کر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کبھی شعور پیدا کریں شعور تدبر مسئلہ بعد میں پہلے مسئلے سے پہلے شعور پیدا کریں کہ ہم اس مسئلے کے اندر سے نکل کے آرہے ہیں یہ سوچ اور افروش بھی سن پیدا ہو جائے گی یقین جانے مسائل ختم ہو جائیں گے آپ نے خود ہی فائدہ ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے نماز جو پڑھنی وہ قصر پڑھنی اور زہر اور نوز اللہ جو اکٹھی دو دو کر کے پڑھنی مزدلفہ جا کر کہ آپ نے مغرب اور اشاہ وہ قصر پڑھنی گیا ایک ازام دو اکامتیں اسی طرح ایک ازام دو اکامتیں عرفات میں اسی طرح مزدلف حج اور عمرہ ایک احرام کے ساتھ کس حجی کیلئے کرنا جائے جو حجی حج کران کرنا چاہتا ہے وہ ایک احرام میں حج اور عمرہ کٹھا کر سکتا ہے آج کل میں نے چیز فیل کی ہے یہ ابھی بھی ہے پہلے بھی میں اس وقت فیل کی مجھے بعد میں خیال آیا گوھر کرنے کے بعد جو لیٹ حجی جاتے ہیں یہ حج سے پہلے پہلے کرتے ہیں جہا کہ پہلے احرام عمرے کا اور اس کے بعد حج کا باہن دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ اچھی بات تمتو کرتے ہیں اللہ کے نبیر تمتو کا پھر ایک صحیح جو ہے ان کو نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا جاتے ہیں بس ختم صحیح ختم ہو جائے اچھا پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر احرام کے مقاس سے گزر جائے اگر بھائی بھول کے گزر گیا تو کوئی بات نہیں وہ احرام مال لے ٹھیک ہے اگر احرام باندہ تھا لیکن تلبیہ پڑھنا جو ہے وہ بھول جائے تو دوبارہ پڑھ لے کوئی دم نہیں ہے کچھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جب اس پر دم آگیا یک دم آگیا کچھ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے بھول گیا بھول کو اللہ تعالیٰ معاف فرما بھولنے سے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو اگر وہاں سے گزر جائے باقی سارے لوگ کہتے ہیں ہنفی کہ دم دے اور دم انہوں بہت شعر سب کو دم نہیں دے جائے دم نہیں دے جائے ایک ختم شریف ایک دم شریف یہ بڑے آف سپیمبر بھائی کیوں بندوں پر بوش اس کو وہ بھول گئے تو کوئی بات اچھا ایک اور چیز ہے مسئلہ کو بیان کرنا ہے ایک ہوتے مکات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں محاذات مکات مکات کے محاذات ٹھیک ہے ادھر سے آرہے ہیں تو اس علاقے سے آپ گزرے تو یہ لما مال آگیا ہے ادھر سے ذلح محاذات ہے ایک مکات ادھر ایک اس مکر پہ ایک اس مکر پہ آپ ادھر سے آرہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف ایک مکات کے درمیان کی ایرے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں محاذات مکات نہیں ہے محاذات تو آپ محاذات سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں تو جدہ ہوئے محاذات میں آپ یہاں سے بغیر احرام باندھ جدہ اتنے اور وہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں سعودی علماء انکھ اس کو اور علماء نے لکھیں ہمس علماء علماء رشید نے لکھا اس کے اوپر تو میں مولانا صاحب کو پاس بیٹھا تھا یہ نقطاؤ نے مجھے سمجھا جا میں یہ کہ آپ پہنچ کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ احرام باندھ لیں تو آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ غلطی سے داخل ہو گئے ہمیں حدود میں تو پھر بھی آپ کوئی بات نہیں نکاح سے کچھ نہیں ہوتا ایسا کوئی چیز نہیں پریشان نہ نہ ہوا کریں کیا حالت احرام میں نکاح جائز ہے جی بلکہ جائز ہے رسول پاک نے حالت احرام میں حضرت ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ سے نکاح کیا تھا نکاح کر لینا جائز ہے ٹھیک ہے نکاح میں صرف ہے اجاب قبول ہو جائے وہاں پر لیکن بیوی کے ساتھ تعلق رکھنا ایک علاق چیز ہے آپ بات سمجھ لیں بیوی در بیٹھی ہے ادھر ہو گئے پتہ چلا جی نکاح خاتم کا پینام ہے جو میہ بیوی کے تعلق آتے ہیں وہ نہیں آپ کے حالت حرام نہیں بات کو الگ الگ کر سمجھ نا ہے اس طرح جہ ہمارے نکاح مراد شادی کر کے اس وقت ساتھ ہی ربستی کر یہ سب چیزیں ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں انہوں کو الگ الگ کرنا یہ بخاری شریف میں بھی آپ جا کر اس کو بدور شریف میں دیئے وہاں بھی آپ پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہا بھی کیا کیا حالت حرام میں مردوں کے لئے موزے جوتہ پہن جائز بلکل جائز ہے صرف آپ کا ٹکھنا یہ ادھر والی پاؤں کے ادھر والی جو ہڈی ابری ہوتی ہے یہ ننگا ہون چاہئے تو کال ایک صاحب اسے اوپر والا حصہ ڈھاپنا چاہئے میں نے کہا یہ پہن لے لیکن ٹکھن کے نیچے سے رکھ کر اس کو کار دے تو ایک کہنے رہا کہ صاحب میرے پاؤں میں درد ہوتی میں جراب پہن کے نا چلو ان فرم تو میں نے کہ ایسی جراب میں آگئی ہیں جو تکھن وں سے نیچے ہوتی تو وہ پہن دوسرا اوہ احرام دے ریچے کسی چاہ محف فرمائے نہ آپ آلی نہ کہ میں آلی میں بتا لیں آپ آلائیں میں ادھر آئے تشریف لائیں ادھر لائکے بیٹھ ادھر آکے بیٹھے ہیں آپ کو پتا چلے میں دیکھوں بھی آپ کتھ نے مسئلہ کو پوشا جا رہا ہوئے 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 حضرت صاحب کی زندگی مو یہ کیا ہو محف صاحب اور روک 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 چیزیں ہمیں جہالت کی وجہ سے نہیں پتا ہوتی شریعت ان کی اجازت دے رہی ہوتی ٹھیک ہے ایسے وہاں چپلیں ٹوٹ جاتی ہیں کینچی پھر ان کو جناب لے کے حاجی بچارے کروڑوں پتی ہوتے جوتے سی پھر رکھتے ہیں یہ سارا باٹا نے چکر چلایا باقی آپ کو کوئی لگ رسول نہیں ٹھیک ہے آپ کا کام ہے یہ مکیشن جوتے جو عام حالت جوتے پہنتے ہیں یہ جوتے پہنے لیکن ٹکھنا آپ کا ننگا رہنا چاہیے اگر پاؤں کے اوپر والی ہڈی سنیکس پہن پہن سر سے پون تک تیرا تو چہرہ تک ڈکا ہوا ہونا چاہیے نکاب میں میں اسے بتایا کہ یہ منہ ہے کیونکہ اس نکاب کے اندر آنکھیں لڑتی ہیں عورت یہ فیشن ہے یہ آنکھیں دلدل آتی ہیں اصل چہرے کا پردہ ہے تو چہرے میں سے بھی شہر کا پردہ آنکھ کا پردہ چہرے سے بیگلی چیز جس کا پردہ شریعت نے کروایا عورت کو آنکھ کا پردہ وہ کہہ دھانپ لے میچھے اس کا ہوئی یعنی وہ بھی مرد کو نہ دیکھے یہ کیا بات ہوئی کہ مرد اس کو نہ دیکھے لیکن وہ مردوں کو دیکھتی عورتیں بہت فیشن کر نکلتی تھی انہوں نے کیا ہماری عورتوں نے کیا تبروج جاہلیت کرنی اور بی عورتوں کو زمانے میں بڑی فیشن زدہ کپڑے بڑے چائنہ سے مگواتی تھی اپنے لئے ریشن عبو صفیان کی بیو چین سے مگواتی تھی اپنا ریشن وہاں کا ریشن دنیا کا عجیب عریب قسم کا ریشن تھا چین آدھوں میں بڑی ترقی کر کیسے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی چیزیں جائیں وہ وہاں پر عورت کو چاہیئے کہ زیادہ سے زیادہ جوتے موزے ایسی جرابیں جو آپ کو تنگ کرتی ہوں موسم جائز ہے بلا شبہ جائز ہے آپ گھرم کپڑا رزائی موٹی رزائی آپ اپنے اوپر لینے ٹھیک ہے نا لے کر آپ ہو جائے دو یہ یہ مسئلہ ہے جس پر مویس کہتے کیا ہوا مویس بند اوپر مویس کہتے تم یہ کہتے دو رزائی احرام بال لے اوپا ما ٹھیک ہے نا انہوں کو ڈوک سکتا میں کہتے بات تو آپ کی ساتھ چاہ کہتے اوپر رزائی لے لے کتنا کچھ لے میرے ایک دوست ہے بلال ان کا فون آیا موسم سرما میں اس زمانے میں کہ یا ٹھنڈ اتنی ہے مزدر فکر امی بڑی بیمار ہیں ان کی حالت بھی بڑی غیر ہو رہی تو کیا کرے اوپر بھی مولی کہتے اوپر نہ آجائے رات کو کہیں سوتے ہو ورنہ دم پڑ جائے نہ اس بیچارے کو ٹھانڈ لگ رہی ہے وہ مر رہا اوپر بھی آجائے کچھ نہیں اتتر ساتھ بھی کوئی تھوڑا رہا ہو گیا ہوا یہ سور ٹائپ کوئی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کس پبندیاں جو بھی پبندیاں ہوتی ہیں وہ نارمل حالات کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس نارمل پرسن پر ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندے کو مجبوری میں پسا ہوا ہے موسموں کی شدر اسے تنک رہی ہے تو ایسے میں ایک آدمی اوپر سے لے سکتا لیکن پہن نہیں سکتا یہ جبہ ہے یہ پہن نہیں سکتا لیکن اس میں بھی اس قدر حالت خراب ہو جائے مرنے کا اندیشہ ہو جائے اور حج چھوٹ جانے کا اندیشہ تو نیچے سے چیز ایسی پہن ہو ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی کیا جا سکتا یہ شدت پر ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اسی طرح اپنا شدت کی یہ جو گاڑیوں میں اسی چلتے ہیں تو مجھے اسی موت ہے میرے لئے تو میں اس میں نے نیچے سے احرام کے نیچے سے اپنی بریق سے بنیان پہنے دکھائی تو نہ دی میں کہیں نماز کے نکلا تو ایک نے دیکھ لی احرام کے نیچے سے اس سے دلال دی کھاپ کر ایک دوسرے کو اشارہ غیبت کرنے سے تو باز جنہ آتے حج جی ہوتا ہے بڑا غیبت کرنے والا ہوتا ان کو ایک دوسرے رہا ہی نہ گیا وہ میرا تم بھی بھی تھا وہ کہتا سارے یہ باتیں کریں تو میں نے کہا جو بات نہیں کر کے میں پاس آئے نا اس کہ ڈریکٹ میرے پاس درتے میرے پاس کوئی نہ آئے پتا تھا نا تبیہ دس مل بار صاف ہو جاتی میں وہ ملو ہی نہیں جو ضرورت تم بھی پہن لے اگر تم بیماری ہو انڈر ویر بھی پہن سکتے آپ ہلت آئی شاہ صدیقہ نے اپنے غلاموں کو وہ بچارے اُڑتے تھے تو تحمد کھلنے کا اندیشہ تھا تحمد انڈر ویر پہن زیر جا ماں پہن کوئی ایسا مزائکہ نہیں حرم شریف میں جاتے وقت بلکہ پہن لینا شاہ یہ کوئی احتلام ہو جاتا ہے آپ رات کو سکتے ہو چلو آپ کپڑے بچ جائیں مطلب ایک بات ہے سمجھ رہے ہیں لوگ کدھر جا رہے ہیں مولانا نحمد رضا خان صاحب نے اس کو لکھا ہے ضرورت کے وقت پر مسکی رزوان اس کے پائے حرام کی چادر دیں تو شلوار پہنے وہ بلکہ تو قرم ہو گیا کیامت آجئے میں ایک رکھنی تیرے اوپر بخاری شریف کے اندر ہے حضور شلوار پہنے کی جازت چک آقا ازو عالم رحمت اللہ رحمت اللہ اس کا دین بھی رحمت حضور بھی رحمت اللہ کی طرف سے بھی رحمت 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 عالم کو رحمت کا مظاہرہ کرنا سا یہ لوگوں پہ اب دنیا بہت پہل گئی بہت ضروریات پیدا ہو گئی ہیں ترہ ترہ کے مسائل جنم دینے آج بھی ایک عالم دین تہل حریصوں کے انہوں نے اسے مسئلہ پوچھا کہنے رگے مولانا رشاد اکسری صاحب نے کہ وہاں پہ ٹکے اگر اس کو حیز آگیا تو آپ زیارہ کرنے گئی میں نے وہی سے ڈکٹر جو فضل اللہ مولانا لام سام علی زی ان کی کتاب حج عمرہ کی سامیہ نکال کے دیکھو یہ تو یہاں تک کہتے ابن باز کہتے ہیں ابن میں حرجی ہوئی میں نے کہ میں تو نائب بنا کر کہتا ہوں بھی نائب بنا کے کر لے کہتا آپ نائب کہتے ہیں اور میں نے کہ نائب بنا کر کنکر گئے نہیں مارتے پورا حج بدل نہیں کرتے حج پورا بدل ہو جاتا ہے تو باقی اس میں تو صفحہ مروع وہ باہر ہے وہ اپنا صفحہ مروع باقی کر لے دو رکھ پڑ دیں آپ اس کی جگہ پڑ ختم یہ کہتے ہیں اگر رات کو صورتے ہوئے سر چہرہ ڈھک جائے تو ایسی صورت میں کفارہ لازم آئے گا کوئی کفارہ نہیں بھائی جانے دورانے احرام وضو کرتے سر پجاتے کنگا کرتے بال ٹوٹ جائیں اس کا کفارہ کوئی کفارہ نہیں بال کسدن کٹوانا منوانا بال اسے شیرخانی کرنا وہ غلق بات ہے اس پہ آپ پر آئے گا تو وہ بھی اسے کٹوائے کوئی ایک دو بال دس بال بیس بال خارج کرتے گزر تو کوئی مسئلہ کنگا کرتے ہوگا کچھ مال استعمال کرنے کا بالکل کر لے اگر وہ ٹیشو کے اوپر خوشبو بالا گیا تو ناک صاف کیا جا سکتا خوشبو بطور زینت کے لگانا یہ جائز نہیں ہے جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تب ایک ہے بندے نے احرام کے کپڑے پہن لی ہیں ابھی تلبیہ نہیں پڑا حج کی نیت کی اس نے تلبیہ ابھی نہیں پڑا احرام کے کپڑے پہنے تو بی بی آشا سیخہ کہتی میں نے جب رسول پاک نہا کے فارغ ہوئے آپ نے احرام پہن لیا تو میں پھر خوشبو دیکھ رہی تو میں نے سرکار کے بدن پہ مل دی ٹھیک ہے نبی پاک نے تلبید بھی کیا وہ بھی آپ سمجھا دیتا ہوں یہ جو بال ہے حضور پاک کے دور میں درختوں سے گوند نہیں نکلتی گوند کتنی گوند نکلتی تو حضور نے جیسے جیل لگا گوند لگا کے نبی پاک اپنے سارے بال مبارک پیک کر لئے تاکہ ان کے دیکھے تو صحیح ہم کدھر تو جب تلبیہ پکار لینا پھر آپ نے خوشبو کو بطور زینت کے نہیں لگا خوشبو والا سابن استعمال ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے ٹیشو پیپر استعمال کر گیا کوئی مسئلہ نہیں بیعت اللہ شریف کو آپ نے خوشبو لگائی ہوتی حجر سابن کو وہ لگ گی مسئلہ نہیں وہ کال یہ ہمارے شیعہ دوسر میں پوست لگائی بیعت اللہ شریف کو خوشبو لگائی جا رہی ہے تو کہتے جی آپ لوگ چاہیے کہ احتیاط کریں میں نے پھر انہیں لکھا کہ حضر جی آپ کہ علم ماشاء اللہ اچھا حالت احرام میں نہیں لگاتے بطور زینت کے اس طرح ہاتھوں کو لگی اسلام نے منع کیا تو آپ کے ساتھ چاہ تمہیں ازتباہ کرنے بلکل رسول پاک نے اپنا دائیں اکندہ ننگا کر دی تو آپ نے اس میں احرام اکندہ کے دکھے ننگا تو کرنا اکندہ نفلی تواف میں تو نہیں ہوتا پوچھتے ہیں کہ نفلی تواف میں بھی نہیں اس میں آپ نے احرام باندہ ہی نہیں ہوتا اس میں کون سا کندہ نگا کرنا ہے کیا تواف کے ساتھ چکروں میں رمل کرنا چاہیے رمل کہتے ہیں تواف کے جو پہلے تین چکر ہوتے ہیں اس میں تیز چلنا تو علماء نے کہا ہے کہ اس کے اندر اگر موقع ملے ہلکا پھل کا عمل کر لے اللہ کے رسول نے تو اس پہ عمل کیا تھوڑا لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی فرض چیز نہیں اب آپ بیت اللہ شریف جا کے لوگوں کو تان کرتے کرتے ہیں یہ ایک مستحب عمل تو فرض نہیں ٹھیک ہے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے تواف کرتے وقت سات کی بجائے آٹھ چکر لگا لی تو کیا حکم ہے لا حرج رسول اللہ نے کہا تھا کوئی حرج نہیں اللہ قبول فرمائے قبول کر ہو گئے پتہ نہیں چلا بندے کو آٹھ چکر لگ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی تواف قبول فرمائے دورانے تواف وضو ٹوٹ جانے کا کیا حکم ہے بغیر وضو کے تواف جائز ہے امام ادھ نے کہا مجھے کوئی دلیل نہیں ملی کہ وضو کرنا ضرور تواف کے لئے تواف کے بعد جو دو رکھتے پڑھ لئی ہیں اس پر تو کو وضو کرنا پڑے اور اس کے لئے بھی اگر آپ دیکھتے کہ حرم خالی نہیں ہے میں جاؤں کتنی دور واش روم باہر وضو کرنے کے لئے میں زمین پہ دو ہاتھ مار اسے تجیمم کریں ختم نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں جی چار چکر رہ گئے تین چکر رہ گئے تو وضو ٹوٹ گئے وہ وضو بناتے کرتے کیا پھرتے کوئی شرط نہیں مطالعہ کرنا چاہئے دلیل کوئی نہیں ملی کسی کو وضو کر لے تو صحاب جی نہیں کرتا کوئی بات نہیں تواف زیارہ تواف قدوم تواف ودا تینوں تواف وں کے اندر کوئی ضروری نہیں بغیر وضو کیا جا سکتے اگر کسی شخص نے بے وضو تواف کیا ہو گیا لیکن اگر حالت جنابت میں کیا نہیں ہوا جنابت والی نہ نماز ہے نہ تواف کچھ بھی نہیں پاک ہونا ایک علاقہ چیز ہے با وضو ہونا ایک علاقہ چیز جسمان نہیں پاکیز گی تو اس کے پاس ہونے چاہیے حالت جنابت میں چلا گیا لیکن یہ ایسا بھی ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے اس نے احرام باندھا اسے احتلام ہو گیا اسے پتہ نہیں چلا ٹھیک ہے نا تو وہ وہاں جا کے تواف کر آیا یا اس طرح مسئلہ بعد اسے احساس ہوا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جا کے وضو کر دوبارہ تواف اپنا محامد کے کر لیں اچھو عمر کا تواف بے وضو کرنا بلکل کیا جا سکتا ہے کیا تواف کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے جی ہاں وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرنا ضروری تواف بے وضو ہو سکتا ہے نماز بے وضو نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کئی دو یہ کرتے ہیں کہ تواف کو کٹھے کرتے رہتے ہیں کوئی تیس پہن تیس چاری چکر لگا لیتے ہیں بعد میں کٹھی رکھتے پڑھتے یہ غلط ہے ہر تواف کے بعد آپ کو دو رکھتے ہیں فجر پڑھنے کے بعد رسول پاک نے پانچ نمازیں وہاں پڑھیں مینہ کے اندر زہر اسر مغرب عشاء سباکی فجر پڑھنے کے بعد رسول پاک نے کہا چلو چلتے ہیں عرفات کی جانے تو آپ وہاں پر جانا ہے اس کی اعتداء جو ہے وہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی جاتی فجر مسئلہ بن گیا اس میں کسی نے کہا کہ نئی جی زوال کے بعد وہ کوف عرفات بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ حضور پاک نے خطبہ دیا اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ نے آکے عرفات کے مدان میں آرام سرمایا کس سوئے وہاں پہ حضور پاک نے استرحت فرمائی کیونکہ اس کے فوری بات جو ہے رسول پاک صلی اللہ نے خطاب بھی عمد کو فرمایا ٹھیک ہے اور آپ نے خطاب نمرہ مسئل والی جگہ پر فرمایا نمازیں نہیں ادا تھی دونوں زہر اور اثر لیکن اس کے بعد آپ جمل رحمہ جس کو آپ کہتے پہاڑ تو اس پہاڑ کے پاس آپ وقوف آپ نے وہاں فرمایا خطاب لگ ہے وقوف لگ ہے نبی علیہ السلام کو ٹھیک ہے تو آپ نے وہ پہاڑ کے سائے کے نشے اوپا کھڑے رہے اس کے بعد وقوف کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پورا ان کے لئے عرفات کا مدان وقوف کا مدان جہاں جو آدمی رہ گیا زہر اثر مغرب عشاء ہو گئی اسے وہ پھاس گیا کسی جگہ مینہ میں بیمار پڑ گیا الٹنگا ہو گئی حالت خراب ہو گئی حج کرنے کے لئے گیا وہ تا کیا کرے تو رات ہو گئی بس جیسے تیسے کر کے فجر سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی فجر کی عظام سے پہلے 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 پہنچ گیا عرفات میں اس کی وہاں پہ اس کا حج ہو گیا اس لئے سعودی کو نے بڑا اچھا انتظام کیا کئی حج ان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے تو ان کو کچھ دوائی سوائی دیکھ ہے ایمبولنس میں بٹھا آگے ادھر لے آتے عرفات میں وہاں اٹھادا ملتے بعد اس کو لے وہاں سے نکل جاتے کچھ دیکھ کھڑا ہی ہو گیا نا وہاں ہو گیا اگلے دل کی فجر تک یعنی دسویں کی فجر سے پہلے پہلے وہ آدمی وہاں پہنچ ایک لمحے کے لئے بھی پہنچ گیا اس کا ہو گیا حج اس کا ہو گیا یہ اس لئے یہ حدیث بھی افصول پاک کی جو اس نے فجر کی تلو سے پہلے پہلے حج عرفہ پہنچ گیا من ادرہ کا عرفہ قبلہ ایت الفجر فقط ادرہ کا لگ تو اس نے حج پا لیا عرفات میں زہر اثر اور مظلفہ میں مغرب اشاہ میں کتنی ازامیں کتنی تکبیلیں ہوں گئے دو تکبیل اکامت کے ساتھ کیا ہوگا زہر اثر مظلفہ میں ایک ازام دو اکامتیں مغرب اور اشاہ یہ مظلفہ کا آپ کا کیان ہو جائے گا کیا مظلفہ میں مغرب اور اشاہ کے دمائن ترتیب اور جماعت شرط ہے ترتیب اور جماعت ترتیب تو رکھنی چاہئے ٹھیک ہے جماعت شرط نہیں اپنی اپنی پڑھ سکتے آپ ٹھیک ہے وہاں بھی عرفات کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی ہمسیوں کے ساتھ گئے ہیں بڑے شدد ہوتے ہیں نیک بھی ہیں اچھے بھی ہیں لیکن بعض بہت شدد ہوتے ہیں آپ نے ان سے الگ ہو کہ اپنی دو رکھیں زہر کی دو رکھیں اپنے اثر کی ازان چاہیں آپ نہ کہیں اکامت کہہ لیں ٹھیک ہے اکیلے پڑھ لیں اللہ آپ کے پیچھے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کھڑی کر جائے یہاں بھی پاکستان میں بھی اب آپ کی نماز رہ جائے تو آپ نے اکامت کے بغیر نہیں پڑھنی گھر میں بھی اگر آپ پڑھنی ہے تو ازان دے لیں گھر میں ازان دینا غزق کو بلانے علی آواز ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے گھر کے میں یہ بیبیوں کو بھی آپ کر میں خواتین کو یہ سمجھائیں کہ جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہوں تو اکامت کہلی یا کریں اکیلا آدمی جب نماز کی اکامت کہتا کسی ویسے رہ جائے تو اللہ تعالی اس کے پیچھے صفحے کھڑی کر دکتا فرشنوں کی اور اس حیرت کے کسی حال میں چھوڑ بچ کس کا کچھ رہ رہ جائے یہ مجھ سے لے لے ہم نہیں ہیں بس لینے والے مزدلفہ میں واجب وقوف کا وقت کیا ہے وہاں کتنی در وقوف کرنا چاہیے اصل چیز تو یہ ہے کہ مزدلفہ میں سورج نکلنے تک کے بعد نہیں تک اب نکل جائے گا وہاں وقوف کرنا چاہیے مزدلفہ لے اتنی دیر ٹھہر نہ چاہیے لیکن تو سور پاک میں آدھی رات کے بعد کمزوروں ضعیفوں بچوں چرواہوں اور وہ جن لوگوں نے جا کے آگے انتظامات حج کے کرنے ہوتے ہیں مناہ کے در ان سب کو پہلے نکال دیا حضرت سعودہ عم المومنی رضی اللہ بہت بھاری پر کم ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ کر سور مجھے اجازت دیں میں پیدر جانا میں تو تبدیل میں اتنا راش ہو جانا لوگ چلی جا میں بھی نالی جانا انہوں نے کہا تم بھی چلی جانا سب جانا اگر رات رات بھی وہاں سے آدمی نکل جائے کوئی بات نہیں یہ بھی اور وہ وہاں سے آ جائیں تو وہاں پہنچ کے سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں بھی مار لیں تو کوئی بات نہیں ایسا کوئی حرج نہیں یہ وہ مسائل ہیں مولوی حضرات تو نے آپ کو نہیں شوڑ نہ انہوں نے لگ یہ کاشر سارے رہے حاج خراب کر رہے کیونکہ وہاں میری پیچھے پڑھے جئے تھے حجی عرفات میں وہ پانچ متشدد قسم کے بڑے پکے حمزی تھے انہوں نے کہا ہم نے تو لکٹھی کرنی حمزور کی شافین وحامین ومبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لئے لوگ آنے اور یہ بھی اللہ نے بتایا ہوا کہ نبی برے صغیر سے بھی آنے پاکستان چونے آنے ہندوستان چونے آنے ہانی آنے تو میں نے کہ سرکار بتا کے جاتے بھی برے صغیر والے سارے چار چار پڑی ہوتے لگ لگ پڑی ہوتے ہے اور باقی سارے دو دو پڑھ رہے ہیں حضور پاتھ نے پتا اللہ نے بتایا دو دو اور اکٹھی اس لئے جو نبی نے کیا نا بالفرض بالفرض ہم سمجھتے ہیں یار یہ شاہد علماء کا اشتہار ٹھیک ہی ہو تو جیسی وہ باتیں پھر بھی ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اے اللہ جیسے تیرے نبی نے پڑی ہم نے بیویسل پڑی ہمیں محبوب اتنی تھی تیرے نبی کی گفتیں اتنی اچھی لگی ہمیں ہم نے سوچا جو حضور نے کیا اللہ نے مولوی تمہارے اجتہار نہیں دیکھ رہے سرکار کی محبت اور عطاب دیکھ جیسے ہمیں کیلی تمہاری نہیں کیلی محبت دنیا میں یہ تیری سچی محبت ہے بیدھے بھی مرضی سے کرتے ہیں سنتے بھی مرضی سے کرتے ہیں ہم کو جو بچارے کبھی کہہ لیں جو نہیں جی آپ ٹھیک نہیں کبھی نہیں چھوڑنے ان کے پیچھے لگ تو پھر وہ اللہ کا حضر یہ ہوا سب لوگوں نے کہا ہمیں کاش سب کے پیچھے پڑنا وہ پانجی رہ گئے سب میرے پیچھے حد فی دی سب الحمدللہ اچھا تو وہ عدد پاک صلی اللہ نے ان کو پہلے بھیج دیا مزلفہ میں کہ تم لوگ جا سکتے اور وہاں جاؤ مزلفہ کا اگر وقوف نہ ہو تو اس پہ دم لازم آئے گا دم نہیں لازم آتا دم نہیں ان چیزوں پہ لازم آتا وجہ یہ ہے کہ اگر اس بندے کو پر ٹائم بھی ہے سہر بھی ہے سب کچھ ہے تو گناہ کاری تو ہے اللہ نے ویسے مزلفہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے کی تو مزلفہ جو ہے اصل میں امتحان بڑا ہے زمین پہ لیٹنا چھات ہوتی کوئی نہیں پانی آس پاس ملتا نہیں پہاڑ کے سائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مہاجر سارے اللہ مجھے تو یقین یعنی مزلفے کی رات جو سب سے زیادہ مزے دن عرفات کا رات مزلفے کی ان جیسی دونیا آپ تصور نہیں کر سب وہ زمین پر ہم سوئے ہوتے ہیں مزہ ہی بڑھاتا ہے اتنا اس رات جب میں نے حضرت صاحب کو بستر لگا کے دیا ہم دونوں نے نماز پڑھی بستر لگا کے دیا وضو کر گایا پانی پلایا پھر میں مجھے صاحب کی خدمت کی پھر بچھا دیں گی تو میرے پاس اپنے احرام کی پرانا سا تولیہ پڑا ہوا تھا وہ میں نے اللہ بچھا دیا مماز صاحب جہاں لیٹے ہوئے تھے وہ مجھے جب آئیت ملی تھوڑی جدہ ان کے پاؤں تھے اندھر سرانہ آتا تھا میں میں ان کے پاؤں میں میں کہ اللہ اس ولی کے قدموں بھی لیٹے شایر گرات اسی وجہ سے کام ہم تو اس کے پاؤں میں لیٹھنے کے بھی کام نہیں تو وہ سو گہر ہی نیس ہو گئے صبح میں ہی پہلے اٹھا مولی شایر کوئی نہیں اٹھے سو ہو گئے تو پانچ بجے کے قریب جا کے فجر نیدی پانچ آم کھ میں نے وضو کی اپنا کر کہ میں نے مولانا صاحب کو اٹھا اٹھا کو وضو کرا میں کہ حضرت جی آج جو ہم سوئے سنت کے مطابق سوئے تحجد بھی نہیں پڑی سونا ہے مزدرف کی رات سونے کی رات اور کوئی رات سوالی رات پھر جو بڑا چڑھتا ان حاجیوں کو بڑا بڑے بٹھے کی ہو ہوتے ہیں وہ کہتے کو قابل کر جائے بات پس ہی اور بھائی جانا پہلے اپنے آپ کو اتدال پہ اتدال پہ کام عبادت پہ زیادہ حجر لوگ اللہ تعالی سے اگر اتنی ضرورت ہوتی تو رسول پاک اور آج جاگ دی دس زل حج کو رمی کرنے کا وقت کیا ہے آفت آپ کے طلوع سے لے زوال تک کہتے سنت ہے تو آفت آپ کے اگر فجر کے بعد روشنی ہو جائے تو آپ اس وقت بھی کر سکتے اگر مینہ میں پہنچ رہے ہیں اب تو پہلے یہ ساری مصیبتیں تھیں اب تو سعودی رب کی حکومت نے یہ فتوہ دے دیا کہ چوبیس منٹ رمی ہو سکتی اور مزے کی بات ہے امام جعفر صادق نے چورو سنیاں پہلے یہ فتوہ دیا کہ ہو سکتی اور امام عطا بن عبی رباق رحم اللہ و تعالی حضرت ابن عباس کے شغلوں میں سجا کر ان کا سلسلہ بنتا ہے تو انہوں نے اس وقت فتوہ دیا کہ چوبیس پٹ ہو سکتی کی وہ مکہ میں رہتے تھے اور سب سے زیادہ حاج کے مسئلے امام عبو بیفا نے ان سے سکھیں ایک آگی کتنے سارے مسئلے بتا رہا تھا ہجام جو لوگ تو ماں مبو نفر رہن جس جگہ تعالی نبی ربا رہتا وہ وہ حجام کو آدھے نوکروں کو آتے جاتے چھوٹے موٹے ملازم کو سارے مسئلے حاج کے آنے ہیں جہا آتا رہتا یہ بات ہمیں دیکھ مولانا سارے 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 رہنے آدھے آدھے آدم ہوتے ان کو صحیح جلدی پتا چال جاتا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں شعور جو حدی ہوتا شعور فراہم کرتا جس کے دیجے اس کے بندے پاس پٹھے جو بھی آلی ہو جاتے ہیں کیا حاج اپنی رمی کے بھوڑے ضعی مریض ٹھیک ہے بچے ایک لے جائے اور وہاں جا کر ان کی رمی کر دیں ان کی نائب بن سکتا اس کا پرک سکتا نائب میں نے بڑے لوگوں کی کروائی وہاں بڑے بڑے ایک و اتنی موٹی خاتون تھی خسین برا حال چلا میں جائے ان سے فتی کہتی میرے لئے کوئی رائعہ نہیں رمی کر لے وہ کہتی اتنی دعائیں اتنی دعائیں اس سے مجھے دیں آپ سوچ اس سے اتنی دعائیں مجھے بار بار کے جائے کہتی اس نے بائی چانس اس عورت میں مولانا صاحب کے ساتھ جب میں نے پہلا حج کیا اس وقت اس نے میرے ساتھ کیا تھا ادھر پھڑ اس کا میرا ٹٹھا ہو گئے مجھے پیچ ہوں کی اتنی مور حج سام ہو گئے مولانا ملی یاد دلا دی میں نے کہا کوئی مسئلہ لائیں پکڑائیں ابھی رمی ہو جائے تو رمی اس کیا رمی کے لیے جمروں کو لگنی چاہیئے جمرے کو نہ بھی لگے نا وہ جو حوض اس پہ پہنچنی چاہیئے کیونکہ رمی جو ہے وہ دراصل جمرے کی کو لگے یہ جمرے کی جڑ کو لگے تو انہوں نے ایسے حوض بنایا ہو کہ جڑوں کو لگ جاتی ہے اس لیے یہ آگئی یا ایسے پھینکے چاہے جمرے کے اندر جانے سکتے ٹھیک ہے کیا ایک ہی ساتھ کنکریاں کٹھی مارنا جائز ہے نہیں یہ بلکل نہیں یہ کام نہیں کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس طرح کرنی چاہیے اچھا جی دوست پوچھتے ہیں کہ رمی کرتے وقت کوئی جوتا مارتے یا لکڑی مارتے انتہائی احمد بدتمیز بے وقوف رسول پاک سنت کو خراب کرنے والا اللہ کے نبی کے دیر میں تشدد پیدا کرنے والا اور اس بتمیزی کی سزا اس کو کیا مدکل اس ملے بھی بندے کا پتر بنے اپنے جذبات میں شیطان ہے خبردار کسی میں نے کل بھی کہا آج بھی کہا آپ اسے سب لوگ پڑے لکھے خبردار کسی نے کسی کہنے پہ ان کو شیطان کہا جمرات یا اس کی جمرات جو نبی نے استعمال کیا اس کے لاب آپ نہ بنا سکتے کیا کر رہے ہیں آپ وہ جو تین جگہ شیطان ان کو ملا تھا یہ بقواس ہے کون کہتا ہے آپ کو میں بتاؤ ایک بہت بڑے عیرت اللہ تشریف دیکھ آئے ایران سے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا شیخ یہ جمرات کو ہم مارتے ہیں کنکرین مارتے ہیں یہ کیا تو اس سے ایرانی تھے فارسی میں بات چیت ہوئی تو مجھے بتانے لگے یہاں پہ وہ شیطان ملا تھا اس کو مارا تھا میں نے اسے کہا آیا ان خرافات یا روایت صحیح یہ خرافات آئی کہتا آتا تو ایسے میں نے کہا خرافات یہ جوٹی خرافات ہیں وہ پریشان ہو گیا اتنی کتاب نے اس سے لکھی ہوئی بڑی نام تھا اس کا بہت بڑھ یہ آپ کیا بیان کر آپ پھر کہتا اگر یہ صحیح نہیں تو پھر صحیح یہ بات تو مجھ سے کہ سکتے کہ صحیح کیا ہے وہ بھی تم سے بات ہو جائے گی لیکن پہلے یہ تو مانو مجھے نہیں کہہ دو مجھے نہیں پتہ تو جھوٹی روایت کے انحصار کی بجائے کچھ اور آپ اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں تو یہ مجھے شتام کو مار رہے ہیں تو اس پہ مجھے حضرت اکبر الہ بادی جو لامہ اقبال کے بھی پیرو موشت ہے تو ان کا حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیل وقت تو خود کرے اور لامت کرے شہدان پر نہ مجھے بنائیں لڑکی کو چھیڑا شتام ہے شہدہ ہے آپ نے شہدہ پیسے کسی کے مارے وہ آپ نے کی کھائیں یہ جو کلک کی ہے وہ شتام نے کلک کی شتام نے کی شتام کے ساتھ جب اس کی شادی بھی شتام کے ساتھ ہو گئے کیا فراد لگاتے ہو یار تم لوگ حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فیل بات تو خود کرے کیسی اسے اپروچ اور سوچ نہیں تو حضرت وہ جو کنکری ہیں وہ تو تین قسم کے گناہ ہیں بڑے بڑے اور تین قسم کے انسان کے اندر کے نفس ہیں بڑے بڑے ہر کنکری پر جب وہ اللہ ہو پڑھتا ہے تو ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے یہ خود پورا ایک جمع چاہتا ہے میں اس پر انشاءاللہ جمع پڑھاؤں گا ہر چیز کو لگ لگ دفاعین کروں گا اخلاق حمیدہ اخلاق فاضلہ اس کے بعد رضائے اخلاق فضائے اخلاق اس پر بتفسرہ کروں گا انشاءاللہ رزیز کی جمرات عرمی کیا تو یہ برکیف اس میں اندر یہ نہیں ہونا چاہیے ایسی خام خام ماننا یہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ جو زیادتی کرنے سے بچو کیونکہ بہت سی امتیں زیادتی کرنے کے حلاق ہو گئی دین میں زاخان کرنا یہ بھی بدت ہے مار نا عوی سب یہ لوگ یہ دانے کے برابر کم کر اچھا ایک اور ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ساتھ سے کم کنکریاں ماری ہیں تو پھر کیا کرے اس کو پتہ نہیں لگا کوئی بات نہیں لا حرز اللہ مخ کر دی اگر آپ موقع جا کے بچی ہیں وہ مار دو تیر مار آئے جا کوئی بات نہیں صاحب اس کو یاد آئے لی پانچ مار ہی تھی جا کے دو اور مار آئے وہ کیا کر رہے وہ بات باتیں کر نہیں نیمتیں کرتے ہیں حاجی بیٹھ کے وہاں یا روٹیاں کھاتے ہیں یا وہاں پر جوس پیتے ہیں یا وہاں نہ ذکر اذکار نہ پڑھ نہ پڑھ نہ 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 یہ بات تو وہ رہی ہوتی وہاں پہ وہاں پہ کوئی دوسرے سے پوچھتا ہی نہیں ٹھیک ہے نا چیزیں دوسرے سے پوچھیں چاہیں دین کی باتیں پوچھیں عالم درمیان میں ہوتا کوئی نہیں جو ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو لے جاتے ہیں معلم بنا کے ان کو ہر سال مویزے معلموں کو ملے ان کو خود نہیں پتا ہوتا کیا نہ سعودی کمت چاندیل کرتی یہاں سے وہ سفارشیں کر آکے چلے جاتے ہیں بلے صغیر سے بس ان کے پر وہاں بھی ہونے وہ ٹھیکا ہونا چاہیے یہ جاہل ریسی والے کمروں میں بڑے عبائیں جبے بہن اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں تناول فرما رہے ہوتے ہیں حضرت کی لمبی داڑی نرم سا ہاتھ اس میں ایک تصویر خوشبو لگا کہ ماشاء اللہ اس بدھ کو کیا کرنا ہے جس کو آپ لے کر آئے یہ یہ حضرت ہے یہ تو بودھ ہے پوجہ کر آرہ ہے نکلے حرم کے دائیں بائیں اس کا محافظ بند کے لوگ کو دیکھے کیا غلط منکرات ہو رہی ان کو روپنے کی کوشش کرے بلال آکر مولی صاحب کو کہنا یہ تاشف کو روپ لیں شرطوں میں پکڑ کے لے جانا مولی صاحب کیوں کہتا یہ تواف کرتے ہو گا کہتا کہ نکل جاؤ مردوں کے درمیان تواف نہ کرو یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے مرد تمہارے ساتھ چمٹ ہیں کہتا تواف کر رہے جو لوگ کو روک رہے مولی صرف چھپ کر رہے میں نے کہ مجھ سے نہیں برداس ہوتا حرم کی برد میں نے کہ حال حال سنت یہ جگڑا سنت ہے گریبان پکڑے یہ سنت تجھے یہ برد نظر آئی ہے تو نے پینٹ پین کے اوپر چڑھا ہوا جوتا پینٹ کے یہ برد نہیں حضور کے دور میں اوپر بندہ چڑھا ہوا تھا در گیا جلال آگیا مجھے 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 کر رہے تم لو حرم شریف کا ایک ڈنڈا مجھے دے نا یقین یا پورا حرم شریف سارا خانہ کعبہ ایسا سیدھا ہوا داس کی بندے میں تگڑک لگا جائیں مار مار خانہ کعبے کی لگ تو ہی عورتیں مردوں کے درمیان گھوم رہی ہیں کپڑے کسی کام کے نہیں مرد عورتوں سے چمٹے جاتے ہیں آپ کو کہ پتہ بندوں نے شکایت کی انہا کہ عورتیں مرد تھے ہمیں شہوت ہمیں ڈسچارج ہو گئے حرم شریف میں مرد خراب ہو گئے آپ ایسے کام کھا کرتے پتے نہیں سان کوش نہیں ہدا علاج کر ہو ہوتا تمہیں یہ حقائق ہوگا تیار ایسے سیدھا تو فرمانی حضور نے مجمع کے بیچ میں عورت کے ساتھ صحابیہ کے ساتھ اب پورا مجمع بیٹھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے صحابیہ پردے کے اندر آئی رسول پاک بیٹھے آپ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں لی ہاتھ نبی کا بیعت کرنے والی صحابیہ میں عورت سے بیعت نہیں کرتا میں نہیں مسافہ کرتا عورت بیعت ہی کرنی تھی یہی کہنا تھا کہ میں شرک نہیں کروں گی میں زنا نہیں کروں گی میں اللہ کی عبادت کرتی رہوں گی میں وفاد دار رہوں گی شہر کی اللہ کی جہاں میں انفاق فیس بی اللہ کرتی رہوں گی پانس سات باتیں اسے ہاتھ پہ ہاتھی رکھ نبی نے کہا پر مو سے کہا جو کہنا ہے آپ حرم شریف متواف قرار رہے ہیں بلے ہو آپ کے سبحان اللہ شیخ بن عباز تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا ہم اللہ کنکریاں لیے ہیں خضاب یا پتلی میندی لگا لی کسی نے اپنے ساتھ تو کوئی دم ہے دھولے بائی جان اس کو جب پتا چلے کوئی دم نہیں بندے کہ ساری ہے بلہ دم نہیں کوئی دم دو ہے وہ آپ کو بتا دیتا اگر کسی انسان نے اپنے بال احرام کی حالت میں مندوال ہی ہیں وقت سے پہلے تو اس کو ایک بکری دینی پڑے گی رسول پاک کا خادم صحابی ساتھ تھے وہ کھانا پکا رہے تھے حضور پاک نے دیکھ رہی ہے بہت پڑنی سفر کی حالت ہی سار نہیں دو ہے رسول پاک نے فرمائی یہ کیا وہ بچارہ بڑا تانگا اپنے آپ کیا ہوا آپ نے فرما سار مندوال اور اللہ کرام ایک بکری قدم دے بکری دے اللہ اپنے آپ کو ادھر بھی با کی سوچ بار سمجھیں رہت سوچی یہ نہیں صبر کر تیرے وہ جیسے مجھے بڑی کہتا تسی داڑی وڈی کر لو سارے مسائل تو صبر میں حضور نے کا رہت سوچی کا اس بندے کی جان ایک خشکی سے اس آدمی نے شکار کر لیا وہ آرہ تھا لو حرم آتے تھے پہلے اپنے کھانے پینے شکار کرتے ہوئے آتے تھے احرام کی حالت میں شکار منا ٹھیک ہے تو وہاں اگر اس میں بکری جتنا جانور پکڑ کے کھایا تو بکری کا دم گائے جتنا کھایا گائے کا دم موٹ جتنا کھایا موٹ کا دم لیکن جو لوگ سمندر کے ذریعے سے آرہے دریاؤں کے ذریعے سے آرہے وہ راستے میں مچھلیاں پکڑ کر کھائیں اس شکار پہ کوئی لب نہیں وہ افسر روٹی کر ٹھیک ہے اچھا اور بھی سماتا ہوں بندے ساتھ آرہے تھے احرام سب نے پینا ہوا تھا تو ایک بندے نے دیکھا کہ یہ بڑا دبی پاک کے دور کی بات ہے اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے میل گائے جا رہی اسے مارا نیزہ زور اسی وقت ٹھیک ہے جب اسے وہ نیزہ مارا تو وہ شکار گر گئے تو وہ احرام کی حالت میں نہیں تھا جو احرام کی حالت میں نہیں وہ ان کے لئے شکار کر سکتا ہے جو احرام کی حالت میں ہیں سمجھ آگئے احرام والے وہ شکار کھا سکتے ہیں اس سے پرندہ شکار کی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں اس کوئی خشکی کا جان ہو کی ہے وہ کھا سکتے ہیں احرام والا خود شکار بہت کر سکتے آپ کے ساتھ کوئی ملازم ہے اس میں فائر گئے بیجن مارا تو پکا کے نیم گائے اچھے بھی کھا دیش کا مزا گیا ہرن کھایا جب بڑا مزا ہے تو ایسی حالت میں آپ کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے احرام بھی میں نے آپ سب کہا کہ انہیں مولوی جب مسئلہ بتاتے ہیں تو یہ دو مسئلے بہت آپ اس میں مکس اپ کر دیتے ہیں آپ نے غور کرنا کہ جب وہ مسئلہ بتائیں تو کیا بتائیں ایک احرام پہن لینا تو وہ کپڑے پہن لینا احرام دو سفید چادریں پہن لینا اس کا مطلب احرام کی پبندیاں نہیں ہیں کپڑے پہن لینا لگ چیز ہے احرام پہن لینا حج کی نیت کرنا لگ چیز ہے کپڑے پہن کیا پھرتے رہے آپ نے حج کی نیت نہیں کی آپ پہ کوئی پبندی نہیں احرام کی جیسے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام پہن لیں جب مکات آیا تلبیہ پکار لے احرام وقت سے پہلے پہن لینا مکات سے پہلے پہن لینا کوئی اس میں حرج نہیں اس پہ کوئی پبندی نہیں اسے احرام پہنے ہوئی حالت میں آپ بیو ایک ساتھ جما بھی کر سکتے آپ اسی ائرپورٹ پہ کوئی ایسا ہو گئے لیکن آپ مکات نہیں آیا آپ نے لنبیق نہیں پکار انہیں کپروں کو دوبارہ بان سکتے بہت بری نکتہ اتنا بری نکتہ یہ سمجھ نکتہ یہ وجہ ساری مفتی مانا اسحاق صاحب مرہوم اللہ ان کے کروروں خربوں رحمت فرمائے ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے اور ان کے درجات میں بھلندی فرمائے اور ان کو ماء الصدیقی نبیین شہدہ صالحین کے ساتھ وہاں جنت میں رکھے ان کو خاص رزق احتمام کرائے یہ سارا ان کا فیض ہے جو میں آپ آتا ہے میرے کندے اس قدر بوجھ سے دبے ہوئے کہ میں سر بھی نہیں کھا سکتا اگر میں ان کے ساتھ حج نہ کرتا یقین جانے مجھے ساری ذلیقی حج سمجھ نہیں آنا پتہ نہیں مولی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چھبیس سال کے نے جب حج کی مجھے داستان سنائی کہتے پورے جو اس معنی میں جاتا تھا بیری جہاز تو کہتے میرے پاس جو پیری جہاز تین سٹوری کا تھا اس کے پھر جو مائک والا کمرہ تھا جو کپتان کے پاس ہوتا جہاں سب جگہ آواز جاتی مجھے انہوں نے اس کمرے میں کہتے بٹھا کہ حجیوں کو حج سکھا اور جگہ جگہ کہتے لوگ جہاں میں بھائی نکلتا کہتے ادھر آؤ کاکہ سام بھائی سمجھا تو بڑے بڑے آلی بھی کہتے اس میں تھے تو عالموں نے میری بیوٹی لگا جی بریلیوں جو بنیوں تھے یار اماندہ صحیح حج پڑھا میں نے ان کی اس بات کو سن دل میں حسرت پڑھا کی کہ کاش مجھے بھی اتنا حج آئے کہ میں لوگوں کو حج سنا سکوں یقین جانے ان کے بعد کئی حج ہو سالوں سے کروارا ہوں بس آج بھی لوگ رو رہے تھے رات بھی لوگ رو رہ رہ تھے بس وہ بعد نے آگے لوگ بسنا تشکر وہ پرانے حج ملے وہ کہتے ہم پھر جا رہے تم کیوں زف ساتھ جا رہے بچوں کو بلوار رہے تھے کہتے اس کی ویسے ہمارا پہلا حج وہاں حج منا میں لے جاتے گاڑی گاڑیا کرا میں نے وہیں بیٹھ کر ہوا یہ ملے صاحب اور میرا حج جو تھا نا ٹھائیس دن کا پیکج تھا تو میں نے اپنے ایجین سے کہہ بھائی بارہ دن کا پیکج ہم خود ہی رہ لیں وہاں دوست بلال ہے اللہ میرے دوست کو زندگی کی راحتوں سے نوازے میرے بڑی اپنی کتابیں چھوڑ گیا اپچاس ساٹھ کتابیں تھی حاج پر جس میں شیعہ کی کتابیں اماموں کی مجھدیروں کی مجھے وہ پڑھنے کا محقہ بھی ملا اگر یہ ہو جائے اگر یہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر کوئی آدمی بیمار پڑھ جن میں مسئلہ یاد آگیا میں مولانا صاحب سے پوچھا چلو آپ کوئی کام آجاتے بندے میں نے کہا محلی صاحب ہم یہاں سے جاتے ہیں جب چوبیس گھنٹے کنکڑیاں مارنی جائز ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دس کی تو مار کے آگئے ہیں تو ہم گیارہ کو تحجد کے وقت وہاں پہنچیں گیارہ کا پورا دن گزر گیا اگلے دن بارہ آنے والی ہے تو بارہ سٹارٹ ہو جائے گی رات کو اس کے بعد تو ہم گیارہ کو یہاں سے وہاں جائیں اور بارہ کو دن چڑھنے سے پہلے مار سکتا اگلے دن کی فجر کی وقت ہم تحجد جائے کہ جائیں وہاں پہلے اپنی ایک کنکریاں مار ادھر سے بارہ کی جب فجر بہیں بیٹھ جائیں فجر کی نماز پڑھے تو مار کے یہ آج گی تو ایک دن میں دو کنکریاں بھی ہوئے تو میں یہ مجھے پتہ نہیں میں میں واپس جانا تو مجھے پہنچ آ رہے تو مجھے رونا آ رہے اس کی طرف دیکھ کے یہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دور سے پتہ مکتب نمبر کتنا تھا جان سے ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا یہ عالموں کو چاہئے عالموں کا کیا یہ تو قریب مکتب ہوتے وہاں بیٹھے ہوئے ہجی سارے تصوی بڑے بڑے پچاس پچاس سلا کے ہجی کھا رہے ان کو کیا پتہ کہ دور سے آکے کنکریاں ماننی کتنی مشکل ہے اس لئے میں نے آپ سے مولویوں پر ٹائم نہیں ہوتا یہ ذکر از گار بہت مسئل رہتے ہیں چندہ چندہ کٹھیا کرنے میں وہاں جا کے جو بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں ان کے آگے ہاتھ باننے میں یہ بڑے بیزی ہوتے ہیں خوش آمدے کرنے میں ان کے بعد ٹائم ہی نہیں آپ کے مسائل سمجھ نہیں تھا اس لئے حاج پریکٹیکل میں جب بندہ اترتا ہے تو وہاں جا کر میں بھی جب پریکٹیکل نہیں کیا تھا حاج میں بڑی باتیں باتیں نہیں سارے کام ٹھیک ہونے چاہیے بلال نے جائے تو آؤ تمہیں پر چلے گا کھا ٹھیک چلتے چلتے وہ جب میں تھکا بیمار پڑا اسے چلانا گیا میں نے لوگ رولتے ہوئے وہاں دیکھا بزرگوں کو دیکھا مائین کو دیکھا بھولتے ہوئے دیکھا پھر میرے ذہن میں آیا کہ اسلام اتنا سخت ہے پھر میں اس کو غصت کے ساتھ پڑھا جب پڑھا تو اللہ نے میرے پر بارش کر دی احمد اللہ ماشاءاللہ میرے خوبصور چہرہ بڑا پیارا تو میں بلال اس کے پاس گئے میں نے کہا اس سے پوش پوش دیں یہ عالم لگتا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا آپ عالم آنے کہا یہ جیوس یہ ابھی جائے جائے جو ہم کر رہے ہیں مجھے کہتا مل مذہبت آپ کا مسئلہ کیا ہے پھر جوس میں نے کہا کہ اس کا حوالہ کہا تو یہ لکھا ہو ہے میں نے کہا فعید القتب کس کتاب میں تو مجھے کہتا المغری تو میں نے آگے بڑھ کر کہا المغنی لیل ابن قدامہ ابن قدامہ کی لکھی مغنی نعم انت عالم وہ کہتا تم بھی عالم لگتے ہو میں حس پڑا میں کہا خنا کر بات کی جوس تو ہم پھر آ گئے بھلال کہتا چلی پلی تیری روٹی پکی گئے تو کھانی نہیں کی سمجھ دے یہ تو عالم ہے تو ان سے کہنا کتنا اچھا ہو رہا تو بھائی یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے یہ میں بیان کر دیں کہ بڑے مسرے معلومی بتاتے ہیں اچھا کسی شخص کے پاس دام یا بکری زبا کرنے کی سطاعت نہیں تو پھر کیا کر بندہ غریب ہے سر میں جوئے پڑھ گئی شکار کر لی بچہ روٹی والے پیسے نہیں تھے شکار کر کے کھا گیا پھر کہتا بکری وہ کہتا حضور بکری ہمدی تینا بکری نہ شکار کھو کرتا اسلام نے اس کے نرب بات کرتی اگر بکری تین روز رکھ دی ہیں کوئی ایک آدمی ہے وہ کہتا دام بھی نہیں دی بکری بھی نہیں کر دی فرما کہ اس نہ کر لے چھے مسکینوں کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا دی وہ بھی فرما سوار کی لوگ گندم اللہ کرام صدقہ دے میرے ساتھ بندے چلے گئے سارے وہ کہتا ہم تو آئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لئے سال سال ہو گیا کام بھی نہیں ملا کام میں بھی حضرم ہو گئے تحاج بھی نہیں ہو رہا سعودی اکمر کہتی تحاج نہیں کرنا تو ہم تو آپ کے حج کی کی خدمت کی جا رہے میں کہتا کراش ہم بھی حرام بانتی بلال بھی کہنے لگا میں تیرے ساتھ جا رہا ہوں چلو آیا تھا چلو پھر ایک دفعہ ہم دونوں یار کٹھے حاج کر لیتے وہ فروق صاحب پریول ایجنٹ تھے میں کہ فروق بلال کا مہنہ کا جیسے یہ مزدور کام کرتے کوئی پرمٹ ملتا کہتا ملتا چل مل گیا آگا بندوں کو میں وہاں جا کر عرفات کے اندر دی چلو نہاؤ کپڑے میں تو احرام پاؤ میں کہا احرام پر نہ وہ کہتے کاثر صاحبی آپ کیا کر رہے یہ تو کہو احرام پہنو سارے سب نے احرام پہنو خوب اللہ کی بادت کرائی ان کو بسوں میں بٹھایا مزدر فیل آیا راہ کی نکال دیئے پکڑے جانے سے پہلے جا کے کنکریاں مارو انہوں نے کنکریاں ماری آپ انہیں چلدی چلدی احرام کھول دیئے ٹھیک ہے نا اور قربانی کی انہوں نے کہا باد نہیں کر کر توافظ حج مبارک کنکریاں میں نے لے لی ان کی چلو نہ کہ جا لے لی تو ان کے پکڑے دی جاؤ کیونکہ اس وقت ہاتھ لگاتے تھے پکڑے تو اس کے بعد میں نے یہ نا گیارہ گیارہ سمولیاں دلی اشوار میں دراج کھلا دے لوگ جا انہوں بھی ہو گیا حج بھی ہو گیا ایک دن یہ حرام کرنایا حج کرا گیا جا کہ حرام وہ تو بھائی میرے مطیب ہو گئے وہ تو مجھے بعد میں اٹھائے پھولوں کے تک اللہ آدم آیا جڑا ساڑھے بھی چھوز وہ بلال ہمارا ذہن ہے وہ مجھے پوش نے کہ کاشی بھائی آپ نے یہ کام کی ہے تو یہ آپ نے کہ کی ہے میں نے کہ ایک مسئلہ مجھے خود باقی تیری احتیاط کے لئے وہیں عزارت حج انہیں عربی میں کتاب چھاکی ہیں اس کے اندر انہیں ایک دو چیزیں لکھی اس طرح اگر کوئی کرے جائے ادھر پڑھ دیکھ لیں میں آپ نے حاج کرا دی چلو کچھ دی دنیا کا کما کے لے حاج تو لے بھروں میں ٹیلی فون حاج کر لے اللہ مہت یا اللہ تو ہاج کروائے میرے دنی مجھے بخش لیں آپ کو بخش لیں ہمیں جنت میں داخل کر دیں اللہ سارے بہانے تجھ کو خوش کرنے شاید تو کوئی ایک آج شاید میں لوگوں کے لئے آسانی رحمتیں نیمتیں نظر دھوٹا ہوں سب آسانی ہی گھونتا رہتا حضور میں یسر ہوں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا مشکل کسی کے لئے پیدا کرنا کسی کے لئے پتھر ہٹا دی کسی کا کوئی نہیں لکھنا تھا ہاتھ سے لکھے اپنے فارم فیل کر دیا اس کو کمپیوٹر پر ٹائپ نہیں کرنا ہے آپ نے اس پر ٹائپ کر دے دیا مزدور آتے نا ہمارے لیبر ڈپار وہ کہے کاشو یار ٹائپ کر دی دی کسی کام کر دو کسی کا اس طرح ساتھ ہونا ہے کرنا چاہیے منہ کر دیا نا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کر سکتی اپنا نائب بنائے اور ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایک حج میں دو تین چیزیں میں ریکارڈنگ پہ لانا چاہتا ہوں ختم کروں ایک تو دو تین چیزیں میں نے دیکھی ہوں وہ ہم کرتے نہیں ایک تو سب سے بڑی بیماری جو حجیوں یہ دنیا جہان کا پیسہ لجا کر خرج کرتے اللہ پیرانہ اپنا اپنی ذات دے خوٹلوں میں بیویوں کو چوڑیاں سونا یہ وہ مہنگے حاج نون راکھ قربانی کرتے ہوئے ان کو موت پڑتے ہیں ایک ایک قربانی نکھ جائے لیلہ پندرہ کس ہر ہر لگ جائے اور ظالم آدمی حج میں تلبیہ اور خون بہانہ اللہ کی راہ میں جانوروں کا سب سے زیادہ سو قربانیاں انٹوں کی نبی پاک نے سات اس میں کتنی قربانی ہوگئے سو زرد سات کتنی ہوگئے سات سو قربانی رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ کی آپ ایک پیسے والے ایک موٹنی اللہ کی رام نہیں کرتے ایک تو کریں سات قربانی ایک گائے تو کریں اس کا ٹوکل نہیں نہیں تو کم سات بکرے تو کریں دو لاک تین لاک کی قربانیاں اتنا حج داس لاک کا کیا تین لاک کربانی نہیں ہوتی کیا کر رہے ایک تو اس مسئلے میں بڑے بخیر دیکھیں یہ تو بہت دو دوسرا یہ ہے کہ وہاں لوگ جا کے اپنے پر خرچ کر کر کے کھائی جاتے وہاں جا کے لوگوں پر خرچ نہیں کرتے صدقہ اور خیرات نہیں کرتے صدقہ خیرات کرنے کا بہترین طریقہ کر رہے حرم کے باہر آپ چلے جائیں وہاں یہ شوار میں سمولیاں بنتی اتنے انڈونیشیاں کالے وہاں پہ آئی ہوتے لینے لگی ہوتی اپنے ماں باپ کے صالح صواب کے لئے سب سے زیادہ صدقہ وہاں حاج کرنے سے پہلے اور بعد میں اتنی روٹی کھلاو نا لوگوں کو کیونکہ اللہ کے غزب کو کوئی شہد ہندہ کرتی تو صدقہ کرتا یہ لے کرتے دو تین لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا بھی رکھ پچاس ہزار پچیس ہزار جتنی آپ کی ستطاعت ہیں یہ میں ایک ہزار ریال یہ صدقہ ہی کر کسی بچوں کے لئے کچھ نہیں لے کے آنا اپنے باپ کے لئے اپنی ماں کے لئے صالح آپ کریں اپنے لئے کریں یہ سب سے بڑا نا قربانی کرتے ہیں نا وہاں پر صدقہ کرتے ہیں تیسری چیز کہتے ہیں ساڑی خدمت ہر کو کرے ہماری ہر کو کرے میں کسی کی نہ کریں ہاجیوں کا سمان اٹھائیں آپ کے اندر حمت ہے آپ ان کی ٹانگیں دبائیں بیمار گل ٹیبلٹ لاکے دیں ان کی راحت کا سمان کھانے کا سمان آتے وقت ہاجیوں کو کوئی دوستوں کو دروازہ کٹا کے کوئی آئس کریم کا کھاپ کوئی اندر کھانے کی چیز کوئی کیا کرتے میں تو سمجھ نہیں آتا اس لیے جو لوگ خدمت کا جذبہ عبادت کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اور اللہ کی راہ میں قربانیوں کا جذبہ لے کر جاتے ہیں ان کا حج بہت افضل ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف غور کریں دنیا کا مال وہاں سے لائے نا یہاں سے لے جا کے وہاں خرچ کریں یہاں سے وہاں سے مال لانے کے لئے پیسے لے کر جاتے ہیں جو لے گئے خرچ کر اور جن لوگ پاس استطاعت ہے میرا ان کو مشہورہ یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی وہاں دے آیا کریں وہاں غریب لوگ کام کرتے ہیں مزہور اپنے کپڑے سب بیر خالی کر کر کپڑے جو چیزیں سب تولیے کپڑے جراب زائد جوتا سب خالی کر جو کنگے آپ کی چیزیں ہیں جو کس بھی آپ ساتھ لے سب وہیں دے آیا کریں وہاں پہ میرے پاس وہاں پہ اتنی چھتریاں کٹی ہوئیں اتنی چھتریاں میں نے کہ میری چھتری مالی سب کی چھتری اور بندے بڑے تھے چھوٹی چھوٹی چھتری میں نے کتنی کٹھی کی میں سور جگہ چھتری نہیں مانگی جاؤ کٹھی کر کر کے وہاں پہ انڈیان آئے ہوئے تھے وہ بڑے گریم بن کے چہرے بچاروں کے بنگالی ایک ایک چھتری سب کو دے ہماری بی لے جاؤ بی بی لے جاؤ یہ پی لے جاؤ یہ پی لے جاؤ آپ جب آئیں گے آپ کے ہاتھ خالی کچھ بھی نہیں ہو نا جو پپڑے پہنے اس کے اپنے پیسے رکھیں چلو جی ائرپور اٹھتے خالی کچھ بھی نہیں سارے بندے بی اٹھتے یہ کچھ بھی کوئی ہینڈ کیری ہلکا سارے رکھنا جس میں پانی پونی پینا پیاس لال جاتی ہے وہ بھی جہاز میں چڑھ رہے وہاں ہی نیچے ہوتے انگوئی دے ایل پڑھو تسی سارہ جاز تک پانی چاہی دے خالی خجور بھی یہاں سے آکر بہت زیادہ ہوتا گین اٹھا کے وہ جو آبی زمدن کا کہنا اس کو اٹھا کے نہیں لاتے ہاتھ ہینڈ کیری اس کو جبا کرا دیتے ہیں وہ گم ہو جاتا ہے جس نہیں لانا اس کو لے آتے ہیں جس کو لانا ہے وہ گم کر رہا ہے نا پاگل حجی کیا کرتے پھر تے آب انجوئے دے رہے ہیں اللہ پھر لوٹ لٹا کے چلنا میرے خالی رحمت تیری لے کے چلنا بس سب کچھ دے گئے میں آتے سب ترقیبے سوچیں اپنے ربی کی شہر کے لوگوں کو بانٹنے کی سہولیات دینے کی ان کو دے کر آنے جس نے آپ کی خدمتیں کی ان کو دے لاؤ تمہارے کام آجائے کوئی بار سمیٹ 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 ان بچوں کی یہ کی آتے پھرتے یہاں تھوڑا لے کر دیتے انہیں بچوں کتنا ہیں بچوں کے پاس جن تک یہ بات پہنچتی ہے جن تک نہیں پہنچتی جو مسلمان ہو گئے ہیں جو ہونے والے ہیں میرے اللہ تو سب کو حج مغرور عطا فرماؤ جن نے پہلے کی ہمارے والدین نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے داداؤں نے ان سب کبھی اللہ قبول فرماؤ جل نہیں ابھی تک کہ ان کو یہاں سے وہاں اپنا حج بیعت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ ان کو عمرے کروا دے اللہ عمرے کرنے کی کفی ایسے اسباب بنا دے ہمیں اتنے مسائل دے کہ ہم اپنے دھائیوں کمرے اور حج پر بھیج ہیں ایسے ہمارے اسباب بنا سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ اکبر والا حول والا قوة اللہ اللہ صلی محمد وعلا محمد اللہ ہمیں ہر خیر اطا فرما جو عقی دعال صلی اللہ سلم کو اطا فرما ہر شر سے بچالے جسے حضور پاک کو بچایا اور ہمیں حج بیعت اللہ پر لے کر جا ہر مہین فرما کردوں سے نجا دے کر ہمیں رزق حلال اطا فرما اس کے وسیع طیب حلال پاک رزق کے اسباب بنا اور اپنی رہوں میں خرچ کرنے کی توفیق اطا فرما ہمیں یا اللہ ہمارے جو جو ہمارے مشکلات ہیں اس کو حل فرما یا حل المشکلات یا خاشف الہمی والغم والعلم والقرب ہمارے دکھوں کرپوں پرشانی اور فرسٹریشن کو ہمارے سٹریس کو یا لغدور فرما دل اور دماغ میں سکون اطا فرما گھروں کے اندر سکون اطا فرما اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق اطا فرما ہمارے چین کے ساتھ نزا کے وقت میں کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق اطا فرما اور آہد اطا فرما موت کے وقت جب ہم تلے پاس آئیں حساب کے وقت معافی فرما جنت الفردوس میں داخل فرما اس دنیا کو بھی چین والی دنیا بنا دے اور آخرت کی دنیا کو بھی چین والی دنیا اطا فرما سلی اللہ تعالی محمد وعالی وصحبی رحمت کی آر